جب مرد کو کسی عورت سے شکایت ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ چلو سلاک دو فارغ کرو ایک طرف پرو مرد کے لیے آئندہ معاشی مسائل اتنے نہیں ہوتے اپنی حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ عورت کو الگ پینٹ کر اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی عورت اس مصیبت میں گریفتار ہو گئی ہے تو اس کا شہر بدمزاج ہے، سخت ہے یا اس کی حقوق پورے نہیں دیتا اب وہ بچاری کیا کریں؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لیں اگرچہ خلا کا رستہ رکھا لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گریفتار ہو جائے گی چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ یا ناقابل حل مسائل شروع کر لیں آپ آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا دو دیتا ہے آپ اسے ایک لگاتے ہیں وہ دو مارتا ہے آپ سے اور نتیجہ کہاں جا پہنچتے ہیں؟ تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات تو اسے کڑوا گھونٹ پی جاتے صبر کر لیتے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی آپ نے غصے میں بڑا شدید ریاکشن ظاہر کیا اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں دل میں کڑتے رہتے ہیں اس محول پلوت ہو گیا کیا پایا آپ نے؟ میتے ہیں اگر آپ اس موقع پر ضبط کر جاتے صبر کر جاتے نتیجہ کیا نکلتا؟ کہ وہ شخص جس میں آپ تو زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصورتہ میری زیادتی تھی لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں جواباً شدید ریاکشن ظاہر کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شدید ریاکشن ہم نے کر لیا پایا کیا؟ انسان دیکھے حاصل کیا ہوا؟ ہم پاتے نہیں پھر کھو دیتے ہیں تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یہ جواباً شوہر کو پیٹنے لگیں تو گھر نہ ہو جائے گا ایک کشتی خانہ ہو جائے گا دنگل ہو جائے گا دنگل بنانا چاہے تو بنائے اسی لئے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت تو نہیں مار سکتی عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر گھر نہ رہتا یہاں پر کسی بھی نزا کے موقع پر جھگڑے کے موقع پر پساد کے موقع پر بد اخلاقی کے موقع پر بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص یادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بیزتی نہیں لوگ سمجھتے سے ہماری بیزتی بیزتی نہیں حدیث میں آتا ہے من توادع للہ رفعہ اللہ جس نے اللہ کے لئے آجزی اختیار کر لی توازع اختیار کر لی اللہ اس کو بلندی دے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا کچھ ہوتا نہیں رہتا ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے جب وہ مٹی میں ملتا ہے اس سے سات سو دانے بنتے ہیں اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا میری اس میں زلط ہے میں شیشہ کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں سو سال بھی شیشہ کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے اوپر سے خالی خال کھڑا رہے گا اندر سے کھا لیا جائے گا اور اس سے سات سو کبھی نہیں بنیں گے تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی انا کے خال میں رہتے ہیں کہ ہم بڑی شائع ہیں وہ کچھ نہیں پاتے تھوڑا جھک جانا تھوڑا آج بھی اختیار کرنا کل ایک بچی کے لیے پاس مسئلہ لے کر آئے اپنے ساس کرنا بڑی پریشان تھی بہت روئی بہت روئی اور اس کی شکایت جنون بھی تھی کافی حد تک میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو سو پیسے درست کہتی کہ تم واقعی مظلوم ہو لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو وہ عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے جہاں وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی ہے اس کی میمری بھی خراب ہو چکی ہے اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے وہ اپنی بیاتیوں کو چھوڑ دے بیٹی اس کا ہائی ہے بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہے اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یہ جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی سب بھول جاؤ اور اللہ کے لئے بھولو اور جا کے آجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی آپ دیکھیں کہ جب بوڑے بوڑے ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی نمبر ایک نمبر دو اخلاقی طور پر بھی عموماً دوروں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتا ہے اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے کوئی کشش نہیں کوئی اس کو پاس پھٹکنا نہیں چاہتا حتی کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی وہ بچارہ اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا لیکن وہ مجبور ہے کمزور ہے اب اسے ہیلپ کرنا ہے اسے نکالنا ہے اس سے باہر تو ترس کرو اس بوڑے انسان پر جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے اسے اپنے مقابلے پر لا کے مت سوچو اپنی ریزننگ اپنا انٹلیکٹ اور اپنی اکل مندی اور اپنی اشاری اسے مت پرکھو مت کمپیر کرو تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں نہ جسمانی اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی جب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی شوہر مجھ سے دینیازی کر رہا ہے میرے اندر وہ اخلاق یہ وہ سٹیمنہ نہیں رہا میں بیمار ہوں مجھے توجہ نہیں دی جارے وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا تو وہ ہوئی بچاری جو گھر میں نظر آتی اسی سے اوپر ہی سارا وار شروع کر دی اب کیا کرنا ہے اب کسی کو تو حمد کرنا ہے ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے جسمانی بیمار بھی ہے آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ اس میں سلوک کریں صرف اللہ کی خاطر یک طرفہ دل جیتے ہیں اس کا اسے محبت دیں خاص کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتے آپ توجہ دیں گے آپ محبت دیں گے اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا گھر کا محول ٹھیک ہو جائے گا اور جب آپ کھینچہ کھانی شروع کرتے ہیں اس میں ایسا کیوں کہا پھلاں موقع پہ ایسا کہا پھلاں جگہ میری یوں بیزتی کر دی پھلاں نہیں جگہ کیوں بول پڑ مادور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں برنہ اس کشم کش کا کچھ نتیجہ نہیں بتیجہ یہ ہے کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑھنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشم کش میں رہ کر تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں شوہر کی بات کی گئی ساس کی تمہیں زمنی لے آئی بساوقات مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے برمایا شوہر توجہ نہیں دے رہا یہاں سرکش ہے بدسلوکی کرتا ہے تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں اگر ہو جائے کل شام ایک ٹیلیفون میں جایا اس میں بالکل اگزیٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا تو مجھے کیا کرنا چاہیے دونوں خرابی ہیں شوہر میں مشوز بھی ہے اعراض بھی ہے کہ بات کرتا ہے تو بد اخلافی ورنہ روٹ جاتا اور کئی کے دن بات میں کیا کرے عورت ہے پریشانی اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے ایسی تعلیم کی عمر ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ بڑا آسان ہے کٹ ختم اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے بچوں کی تعلیم ہے ان کی فیس ہے ان کی جذباتی ضروریات ہے ان کو باپ چاہیے انہانی کیس چاہیے اب کیا کروگی تم وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اقلاقی سے تو پھر اس پہ صبر کر لو اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالی یہ حل بتاتے پھر الگ ہو جاؤ مت دلاؤ اپنے آپ کو تو تین حل بتائے گئے ان آیات میں پہلا حل کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ صلاح کر لیں دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا دونوں کو کہا جا رہا اسلاح کرو وصلح خیر اسلاح بہتر ہے صلاح بہتر ہے لیکن صلاح کیوں نہیں ہو پاتی وَأَحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحْ نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں خودغرضی شاہ بخل کی ایک قسم ہے اور یہ ذرا شدید ہے خودغرضی کے معنوں میں یہاں ہے ایسا بخل جس میں حرس ہو اور عادت بھی بن گیا ہو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دو لوگوں میں اختلاف کی وجہ حرس ہوتی ہے حرس ایک شخص دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے صحیح مزاج کیا ہے حل کیا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھے اور ریائت کرے دوسرے کو معذور سمجھے اور ماف کر دیں کوئی بات نہیں جب پتا ہے کہ نیا میں یہ کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتی ہیں دنائی نہیں دیکھتے نہیں اندھا ہے بازو ٹوٹ گیا پاؤں لنگڑا ہے کوئی اور خرابی ہے تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نبھا کر لیتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں نفسیاتی ہینڈی کیپ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لنگ بھی ہیسٹری ہوتی ہے بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں کوئی ظلم و تشدد ہوتا ہے وہ لاشاور میں دبتا گھٹتا رہتا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پر نکلنے کا موقع مل جاتا ہے باز بچوں کو ماں سے اٹنشن نہیں ملتی وہ بیوی سے دگنی اٹنشن چاہتے ہیں ماں والی بھی چاہتے ہیں اور بیوی والی بھی چاہتے ہیں اب بیوی بچاری کیا کرے اپنے بچوں کو اٹنشن دے یا میاں جو بچہ بنا ہوئے اس کو اٹنشن دے پھر جاتی ہے بچاری لیکن اب حل کوئی نہیں یہی سمجھے کہ ہنڈی کیا تھا میاں کا ماں زور میاں مل گیا ہے جسمانی طرح پر ماں زور شخص سے ہم گزارہ کر لیتے ہیں اور نفسیاتی ماں زور سے بھی تھوڑا گزارہ کر لیں اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا آپ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے سب سے بڑی قربانی مال کی قربانی بھی انسان دے دیتا ہے لیکن جذبات کی قربانی ناممکنات پیسے ہوتی اس لیے تو مثلا مال ہے نا تو ایک لفع دیا تو بس گیا ختم ہو گیا آپ بھول گئے آپ اس کو لیکن جذبات جو دل میں بیٹھا اسے کیسے نکالا ہے اسے اپنے سے کاٹ کے الگ کر نہیں سکتے نا مسئیبت ہے آپ کو ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتا ہے تو اس کے تو کاٹ سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوئی جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے جہاں انسان جذبات کی قربانی دیتا ہے اور تھوڑے دن کی بات ہے نا بہت جلدی چلے جانا ہی سب کو چھوڑ کے اس کی قربانی بھی اس کی جذہ بھی بہت بڑی ہے اسی لیے کہا نا پہلوان وہ نہیں جو اپنے مدد مقابل کو ہرا دے پہلوان وہ جو غصے میں نیاب کو ہرا دے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے فرمایا کہ انسانی جذباتی کشمکش کے باوجود کیا کرو صلاحی کرلو تو اچھا ہے وصلح خیر بڑی بھلائی ہے صلاح میں و احبرت الانفس الشح لیکن اتنے خود غرض ہوتے ہیں ہر انسان اپنا مطالبہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرو مجھے اٹینشن ملنی چاہیے میرا حق زیادہ ہے میری جذباتی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے فرمایا احبرت الانفس الشح کوئی نہیں اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی کرو امت کرو وَإِن تُحْسِنُو اگر تم اچھا کرو گے احسان کرو گے وَتَتْتَقُو اور تقویٰ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا اگر انسانوں نے قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں اللہ بے قدری نہیں کرے گا وہ اس کا صلح کئی گناہ زیادہ دے گا اچھا ہم عموماً کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے کس سے چھیڑ باتیں کئی دفعہ چاہتے ہیں میوں بھی بھی آپس سے جھگڑتے ہیں تو پچھلے باتیں سوڑنا پوریرنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس کبھی کوئی آئے مشورہ لینے نہ ہمیشہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ بیاں کے ساتھ تعلقات درست ہو تو اس کی کچھلی ساری غلطیاں بھولو اس کو ایک کبھی احساس نہیں دلانا پچھلے کوئی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ کتنی زیادتی کر چکا کیونکہ جب بھی میہ بیوی کے درمان کوئی جھگڑا ہوتا لے رائی ہوتی پھر چلہ ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کو ماف کرنے کی بات ہوتی تو ماف کر کے پھر آپ یاد کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جس چیز کو آپ نے کسی کی ماف کر دیا پھر آپ اس کو کوئی یاد کروا رہے ہیں یہ تم نے فلانے موقع بیوی ایسے کیا موقع بیوی ایسے کیا موقع بیوی ایسے کیا موقع بیوی ایسے کیا